ہلو ایوریون میں ہوں آپ کا اپنا ولی رحمانی اور یہ ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی میں ایک ڈسکلیمر دے دینا چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو میں اپنے دیش کے ہندو بھائیوں کے لیے بنا رہا ہوں جی ہاں میں یہ ویڈیو ان ہندو بھائیوں کے لیے بنا رہا ہوں جو شام کو چھے بجے سے لے کر رات کو دس بجے تک ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر ٹی وی آنکرز اور نیوز آنکرز کو سنتے ہیں اور ٹی وی پر نیوز دیکھتے ہیں یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں جی ہاں یہ ویڈیو میں تبلیغی جماعت کے مددے پہ بنا رہا ہوں اب سوال یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کا مدد تیرہ مارچ کو ہوا تھا اور آج انیس اپریل ہے ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے اور تب سے لے کر اب تک میں نے ایک سٹیٹمنٹ بھی تبلیغی جماعت پر نہیں دیا پر آج کیوں دے رہا ہوں میں آج اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ میری پروسی میری ماں سے تبلیغی جماعت پہ سوال کرتی ہیں میری پروسی میری ماں سے اس انداز میں سوال کرتی ہیں پروسی تبلیغی جماعت پہ as if my mother is liable for what has happened in Delhi نظام الدین مرکز as if my mother is answerable for what is happening in Delhi نظام الدین تو میری ماں ذمہ دار نہیں ہے just because my mother is a مسلم تو اس لیے یہ ویڈیو ان سارے مسلمانوں کے بحافے بنا رہا ہوں میں جن لوگ اس طرح سوال پوچھتے تبلیغی جماعت کے بارے میں جیسے کی تبلیغی جماعت میں جو ہوا نظام الدین میں شاید وہ غلط ہوا یا صحیح ہوا وہ تو کوٹ ڈیسائیڈ کرے گا پر تبلیغی جماعت میں جو بھی ہوا اس کا ذمہ دار اس دیش کا ہر مسلمان ہے تو یہ ویڈیو میں اپنے دیش کے ہر مسلمان بھائی اور بہن کے طرف سے ہر ہندو بھائی اور بہن کے لیے بنا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ پائیں کہ کس طرح میڈیا مسلمان کمیونٹی مسلم کمیونٹی کے پیچھے پر گئی ہے اور ایک سٹرپ کے تحت کام کر رہی ہے تاکہ آپ سمجھ پائیں کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے تو ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو پورا سنیں آپ اور دھیان سے سنیں کیونکہ میں کچھ ڈیٹس کچھ فگرز کچھ ڈیٹاس کچھ نمبر بتاؤں گا جس کو سننے کے بعد آپ سمجھ پائیں گے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے تو شروع کرتے ہیں کہ کتنے تاریخ کو تبلیغی جماعت کا ایونٹ دلی میں ہوا دلی کے نظام الدین میں تبلیغی جماعت کا ایونٹ تیرہ تاریخ کو ہوا کب تک ہوا تیرہ مارچ سے لے کر پندرہ مارچ تک یعنی تیرہ چودہ پندرہ تین دن تک تبلیغی جماعت کا ایونٹ دلی میں ہوا پر تیرہ تاریخ کو ایک اور چیز ہوا تیرہ تاریخ کو ایک اور چیز یہ ہوا کہ ہیلتھ منسٹری انڈیا کی یہ نوٹیفیکیشن اور یہ سٹیٹمنٹ دیتی ہے کہ there is no health emergency in India and there is no need to panic کہ اس دیش میں ہمارے دیش میں کوئی health emergency نہیں ہے تو کسی کو panic کرنے کی ضرورت نہیں ہے پر کسی میڈیا نے یہ بات نہیں بتایا کہ جس دن تبلیغی جماعت کا ایونٹ ہوا اسی دن health ministry کہتی ہے کہ کوئی health emergency نہیں ہے انڈیا میں کسی کو panic کرنے کی ضرورت نہیں کرونا وائرس کے وئے سے کوئی health emergency نہیں ہے اب آپ خود سوچ لیں کہ جب health ministry کہہ رہی ہے کوئی health emergency نہیں ہے تو کیا تبلیغی جماعت کی گلتی ہے ہو سکتی ہے گلتی ہو سکتی ہے گلتی ہو سکتی ہے ہم آگے بات کریں گے اس پہ پر ہم صرف تبلیغی جماعت کی کیوں بات کر رہے ہیں کیا مندر کھلے ہوئے نہیں تھے کیا مندروں میں لوگ پوجا کرنے نہیں جا رہے تھے تبلیغی جماعت میں تیرہ سے لے کر پندرہ تک لوگ موجود تھے کتنے لوگ چار ہزار لوگ موجود تھے تو ہم تیرہ چودہ پندرہ کی بات نہیں کریں گے ہم اٹھارہ اور انیس مارچ کی بات کرتے ہیں تبلیغی جماعت کے ایونٹ ہو جانے کے بعد کن مندروں میں کتنا پوجا ہوا اور کتنے لوگ آئے ہیں کچھ data بتاتا ہوں میں آپ کو کچھ نمبر بتاتا ہوں اور غور سے سنے اس کو آپ احمد آباد mirror ایک news portal ہے times group کا news portal ہے ان کا second april کا news reporting ہے جو اس کو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ screen پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں احمد آباد mirror کا news reporting ہے انہوں نے بتایا ہے کہ اٹھارا اور انیس مارچ تبلیغی جماعت کا ایونٹ کpt ہوا تیرہ چودہ پندرہ اس کے بعد کی بات کر رہے ہم 아ٹھارا اور انیس مارچ میں کس مندر میں کتنے لوگ آئے اتنکولا پونگلا مندر جو کہ کeralہ میں ہے وہاں ایک لاکھ لوگ آئے تبلیگی جماعت میں کتنے لوگ چار ہزار لوگ پر اس مندر کی نیوز میں کوئی چرچہ نہیں ہے تیروپتی مندر میں چالیس ہزار لوگ آئے اٹھارہ اور انیس تاریخ کے بیچ میں تبلیگی جماعت میں کتنے چار ہزار لوگ پر اس مندر کا بھی کوئی چرچہ نہیں ہے اس کون ٹیمپل کے ہریش گوون داس جو وہاں کے ہیڈ ہیں ان کا سٹیٹمنٹ ہے کہ ہمارے یہاں 18 اور 19 تاریخ کے بیچ میں 12000 لوگ آئے اور تبلیغی جماعت میں کتنے 4000 لوگ پر اس کون ٹیمپل کا نیوز میں کوئی چرچہ نہیں ہے سومنات مندر میں کتنے لوگ آئے 5000 لوگ تبلیغی جماعت میں کتنے لوگ آئے تھے 4000 لوگ پر سومنات مندر کا نیوز میں کوئی چرچہ نہیں ہے پاپاگری مندر وہاں کے سوریش پٹیل جو وہاں کے ٹرسٹی ہیں ان کا سٹیٹمنٹ ہے کہ پاوگری مندر میں 18 سے 19 مارچ کے بیچ میں 5000 لوگ آئے پر اس مندر کا بھی کوئی چرچہ نہیں بھدرکالی مندر کے شرکان تیواری جی وہاں کے ٹرسٹی ہیں ان کا کہنا ہے کہ 18 اور 19 مارچ کے دن 2000 لوگ ان کے مندر میں آئے یعنی تبلیغی جماعت کا ایونٹ 15 تاریخ کو ختم ہوتا ہے 4000 لوگ کے ساتھ اور آج تک ایک مہینے بعد تک ہر میڈیا میں تبلیغی جماعت پہ چرچہ ہو رہا ہے 6 سے 10 کا شو صرف تبلیغی جماعت پہ ڈیڈیگیٹڈ ہے ایک بار بھگوہ چشمہ ہٹا کر دیکھیں کہ اگر نیوز ریپورٹر اس طرح ان مندروں کے بارے میں ریپورٹنگ کرتے کہ کنے نے ازازت دے دی ان مندروں کو اتنا لوگ لانے کی ایک لاکھ لوگ ہیں چالیس ہزار لوگ ہیں بارہ ہزار لوگ ہیں اور ایک مہینے تک ان مندروں پہ چرچہ ہوتا تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ان یہ مندر بھی ذمہ دار ہے کرونا وائرس فیل آنے کے لیے پر ان پہ چرچہ نہیں ہوا ہے اب اس سے پہلے جو آپ کو میں نمبرز اور ڈیٹس اور فگرز بتایا وہ سارے وہ نمبرز تھے مندروں کے مزیدوں کے جو لوگ ڈاؤن سے پہلے اور جنتہ کرفیو سے پہلے تھے یعنی کہ اٹھارہ انیس مارچ تک کے تھے جب تک کے دیش میں بہت سے لوگوں کو کرونا وائرس کا سیریسنس سمجھ نہیں آیا تھا تو اب میں آپ کو وہ ڈیٹس بتاؤں گا وہ نمبرز بتاؤں گا جو جنتہ کرفیو اور لوگ ڈاؤن کے بعد کا ہے یعنی کہ بائیس تاریخ کو دیش میں جنتہ کرفیو ہوتا ہے اور پچیس مارچ کو افیشلی لوگ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے یعنی بچیس مارچ کو دیش کے ہر ایک بچے بچے کو معلوم چل گیا تھا کہ کرونا وائرس کتنا سیریس مہاماری ہمارے دیش میں ہے تو تئیس مارچ کو کیا ہوتا ہے یعنی پچیس جب بائیس مارچ کو جنتہ کرفیو ہوتا ہے اس کے اگلے دن تئیس مارچ کو مدھے پردیش میں شیورا سنگھ چوہان پانچ سو لوگوں کو لے کر کم سے کم ایک جشن مناتے ہیں ایک سیلیبریشن کرتے ہیں بنانے پر جو ایک جشن مناتے ہیں وہ کچھ پانچ سو لوگ اس جشن میں ہوتے ہیں کتنے نیوز چینلز نے ان پانچ سو لوگوں پر سوال کیا شیورا سنگھ چوہان پر سوال کیا جو کہ چیف منسٹر ہے مدھے پردیش کے اور پچھلے پندرہ سال سے چیف منسٹر رہ چکے ہیں تو یہ تئیس مارچ کی بات ہے جنتہ کرفیو کے اگلے ہی دن پانچ سو لوگ لے کر پہنچ جاتے ہیں وہ شکتی اتر پردیش کے لکھنو میں ایک سیل سٹائل گارڈ ومن ہے ایک سادھوی ہے وہ ایک پوجہ رکھتی ہے کچھ ایک سو لوگوں کو لے کر اور جب پولیس انہیں روکنے آتا ہے تو اپنی تلوار کو باہر نکال لیتی ہیں اور پولیس کو ڈراتی ہیں مارنے کے لیے کہتی میں پوجہ کروں گی ورنہ چلے جاؤ تلوار دکھا کر کہتی ہیں وہ آپ ایک بار ایمیجن کریں ایک مسجد کا مولانا تلوار نکال کر پولیس کو بھگاتا تو آج اس دیش میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوتا پر لکھنو کے ایک سادھوی نے تلوار نکالا پچیس تاریخ کو جس دن لوگ ڈاؤن شروع ہوتا ہے پردھان منتری ٹی وی پہ آکے کہتے ہیں کہ پورے دیش میں لوگ ڈاؤن ہوگا پر کسی ٹی وی چینل نے کہہ اس سادھوی پہ چرچہ کیا جی نہیں کیا تو آپ خود بتا دیں آپ خود سمجھ لیں کہ کس طرح مسلمان کمیونٹی کو بدنام کیا جا رہا ہے پچیس تاریخ کو پھر سے جس دن لوگ ڈاؤن شروع ہوا اتر پردیش کے چیف منسٹر یوگی آدھتینات ایوڈیا جاتے ہیں اور وہاں پوجا کرتے ہیں اور راملاللہ کی پتلے کو لے کر ایک ٹیمپریری مندر میں شفٹ کرتے ہیں وہ کیا ضرورت پر گئے کرونا وائرس کی بیچ میں انہیں پوجا کرنے کی اور جس دن لوگ ڈاؤن شروع ہوا کچھ ایک سو لوگوں کو لے کر وہ پوجا کرتے ہیں وہاں پر ایوڈیا کو ایوڈیا میں نوراتری میں تو کیا کسی ٹی وی چینل نے یوگی آدھتینات پہ سوال اٹھایا نہیں اٹھایا جی ہاں ایک نے سوال اٹھایا اس کے خلاف کیا ہوا کیس بک ہو گیا اس کی خلاف کیا ہوا اسے پریشان کرنا شروع کر دیئے اس کے بعد سترہ اپریل سترہ اپریل مارچ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں سترہ اپریل سدھا لنگیشور مندر کرناٹکہ کے کلبرگی میں کچھ ایک سو پچاس لوگ چیریٹ پولنگ فیسٹیبل میں پارٹ لیے کہ چیریٹ کو ٹان کے لانا ہے اور پوجا کرنا ہے سدھا لنگیشور مندر کس ٹی وی چینل نے ان پہ چرچا کیا دس اپریل کو سورت میں ایک جین مندر میں پوجا ہوتی ہے دس اپریل کو مارچ نہیں دس اپریل کو جب سیکنڈ فیز آف لوگ ڈاؤن شروع ہو گیا اس لیے آپ اور ڈیپیوٹی میئر سورت کا نیرف شاہ اس پوجا میں موجود ہوتے ہیں کتنے ٹی وی چینلز نے اس جین مندر کے پوجا جہاں پہ ایک سو لوگوں سے زیادہ لوگ تھے اس پہ چرچا کیا اور اسے بہت سے مندروں کا لسٹ ہے جو آپ کو دے سکتا ہوں پر کیا کسی دھرم کو ذمہ دار اور دھرم کے لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرانا صحیح ہے یہ سوال ہمیں آپ کے چھوڑتا ہوں اب میں آپ کو کچھ پانچ چھ ایسے اگزامپل دوں گا جس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ کتنا میڈیا مسلمانوں کے خلاف کام کر رہا ہے کس سازش کے تحت کام کر رہا ہے فور اگزامپل پہلا اپنے سکرین پہ دیکھیں آپ آج تک نیوز بولٹن تھا نیوز بولٹن میں آتا ہے مدرسے میں چھپے گیارے لوگ یعنی جب مدرسہ کی بات آئی تو چھپے گیارہ لوگ اور گردوارہ میں فسے دو سو لوگ مدرسہ کے لیے چھپے شبت کا استعمال کر رہے ہیں اور گردوارہ کے لیے فسے شبت کا استعمال کر رہے ہیں مدرسہ میں چھپے گیارہ لوگ گردوارہ میں پہلے مدرسہ کا بولٹن پھر گردوارہ کا بولٹن آیا ہندوستان ٹائمز کے چار نیوز کی بارے بتا رہا ہوں میں چار نیوز بولٹن کے بارے میں چار نیوز ہیڈلائن کے بارے بتا رہا ہوں 93 migrant workers held for defying lockdown and attacking cops تو کیونکہ جو attack کرنے والے لوگ تھے وہ مسلمان نہیں تھے تو ان کے لیے migrant workers کا استعمال کیا گیا 93 پہلا 93 migrant workers held for defying lockdown and attacking cops 93 migrant workers کو پکڑا گیا پولیس پر حملہ کرنے کے لیے اس کے بعد دوسرا نیوز public attack police in Assam public شبت کا استعمال کیا گیا جب مسلمان نہیں تھے villagers attack cop in bingol villagers شبت کا استعمال کیا گیا جب مسلمان نہیں تھے بنگال میں پہلا تین نیوز دیکھیں جب مسلمان نہیں تھے تو الگ الگ شبتوں کا استعمال کیا گیا ان کے بارے بتا نہیں گئے مگر یہی چیز جب مسلمان ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے نیوز پر لے ہیڈلائن 25 مسلم men arrested for attacking cop in ursa یعنی چار نیوز ایک ہی بات یعنی جب مسلمان کرتا ہے تو مسلمان شبت کا استعمال کیا جاتا ہے مسلمان word کا استعمال کیا جاتا ہے specifically اور جب non-muslim کرتا ہے یا مسلمان نہیں کرتا ہے تو migrant workers public villagers ان شبتوں کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ ہندوستان ٹائمز کے چار الگ الگ نیوز کے ہیڈلین بتا کر میں آپ کو بتا دیا یعنی گناہ ایک ہی جرم ایک ہی پر دو الگ الگ انسان کے بارے میں ایک مسلمان ایک ہندو تو جب ہندو کے بارے میں نیوز چھاپا جا رہا ہے تو کیا لکھا جا رہا ہے ممبئی پولیس نے ایک انسان کو ارسٹ کیا ایک لاک ماسک ہورڈ کرنے کے لیے اس انسان کا نام نہیں لکھا گیا اس انسان کا مذہب نہیں لکھا گیا پر وہی انسان جب مسلمان وہی کام جب مسلمان کرتا ہے تو اے این اے کیسے نیوز چھاپتا ہے بومبئی پولیس فیفٹی سیون تھاؤوزن فائیو ہنڈرد ماسک فرم محمد مراج فور سیلنگ اٹھائر پولیس اکیس ہیز بین بکٹ تو اس انسان کا نام بڑے بڑے بول شبدوں میں لکھا جاتا ہے تو آپ سمجھ لیں کی میڈیا کس طرح کام کر رہی ہے اب چار دن پہلے ممبئی کے بین را میں کچھ تین ہزار مائی گرن ورکر جمع ہو گئے تو ریپبلک یہ کہا تھا کہ سرکار ٹرین کھول رہی ہیں بسیں کھول رہی ہیں مائی گرن ورکر کے لیے فیک نیوز کے وجہ سے ان کے تین ہزار لوگ جمع ہو گئے پر کوئنس لی مسلمانوں کی خوٹی قسمت سمجھیں کہ جہاں جمع ہوئے وہاں ایک مسجد تھی تو ریپبلک ٹی کے پاس تین ہزار لوگ کو کس نے کھٹا کیا واہ بہیا ایک آخری نیوز کے بارے بتاتا ہوں میں آپ کو نیوز ایٹین نے ایک نیوز چھاپا کہ دوبائے سے ایک آدمی لوٹا انڈیا اور اپنے پریوار کے 11 لوگوں کو انفیکٹ کر دیا کرونا وائرس سے اسے بھی کرونا وائرس تھا اور اس کے باوجود کرونا وائرس ہونے کے باوجود وہ 1500 لوگوں کا کھانے کا انتظام اپنے گھر پہ کرتا ہے پیسہ والے انسان تھا 1500 لوگوں کا کھانے کا انتظام نے گھر پہ کرتا ہے اس انسان کا نام سوریش تھا پورے نیوز میں اس انسان کا نام سوریش یعنی کہ وہ ہندو بھائی تھے ہمارے ان کا نام کہیں مینشن نہیں کیا پر جو نیوز کے ساتھ ایک تصویر لگاتے ہیں نیوز کو انٹریس بنانے کے لیے وہ تصویر میں وہ ایک دو مسلمان ٹوپی داری لگا کر بیٹھے ہیں یعنی جو ہیڈ لائن پڑھے گا پورا نیوز نہیں پڑھے گا اس کے دماغ میں وہ فوٹو دیکھ کر یہ پرسیپشن بیٹھ جائے گا دوبی سے لوٹا ہوا انسان ایک مسلمان ہے اور اس نیوز میں پورا نیوز پڑھ کر دیکھ لیا کہیں ان کا نام بھی لکھا نہیں سوریش تو اس طرح یہ لوگ سازش کر رہے ہیں یہ کچھ پانچ چھ آپ کو نیوز کے بارے میں بتایا میں آپ جن سے ہمیں یہ سمجھ میں آرہا ہے کہ میڈیا کس طرح مسلمان کے خلاف یہ سازش کر رہی ہے تو یہ پانچ چھ ایڈنٹی ہو ہو گئے ہیں آپ سوچیں کہ ایک مہینے سے روز لگاتار کوئی نیوز ایسا نہیں جا تبلیغی جماعت کا ڈسکشن نہیں گوا مسلمان ڈسکشن نہیں گوا پاکستان ڈسکشن نہیں گوا اگر لوگ بیٹھ جائیں پکڑنے کے لیے تو ایسی کتنی سازشن کی پکڑی جائیں گی سارے ویڈیوز آیا ہوں گے مسلمان تبلیغی جماعت والے نے پولیس والے پہ تھوک دیا پھر اس کے بعد آلٹ نیوز آیا کہ وہ پرانی ویڈیو ہے وہ فیک ویڈیو ہے اس کے بعد مسلمان مسجد میں بیٹھ چاٹ رہے ہے کرونا وائرس پھیلانے کے لیے پھر وہ بعد میں پتا چلا کہ وہ بھی فیک ویڈیو تھا وہ لوگ ایک ریچول کے تحت اپنے پلیٹ کو صاف کر رہے تھے بہت پرانا ویڈیو تھا ایک اور ویڈیو نیوز آیا کہ مسلمان تبلیغی جماعت hospital میں ننگے ہو جا رہے ہیں نرس کے سامنے وہ بات بھی جو ہے جھوٹ نکلی تو یہ سارے اچانک سے پرانے ویڈیوز آپ کی ویڈیوز تک کیسے پہنچنے لگے کہ آپ نے کبھی سوچا ہے یہ بہت بڑی سازش کے تحت ہو رہا ہے کہ کوئی دس سال پرانا ویڈیو پانچ سال پرانا ویڈیو مسلمان پھل چاٹ رہا ہے وہ آپ کی ووٹس ایپ تک پہنچ جاتا ہے تو ایسے کم سے کم بیس پچیس وائرل ویڈیوز ہیں جو دس سال پانچ سال پرانے ہیں مسلمان کئی پھل چاٹ رہا ہے کئی دھوک رہا ہے کئی چھیک رہا ہے یہ سارے ویڈیوز آپ تک کیسے پہنچ جاتے ہیں اچانک اور آپ کے فون تک یعنی بہت بڑا سیٹ اپ ہے کہیں پر جو اس پہ کام کر رہا ہے کس طرح ہر ہندوستانی کے فون تک یہ ویڈیوز پہنچ جائیں تو آپ کو یہ سمجھ نا ہے کہ کس طرح یہ لوگ کام کر رہے ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا صورت میں کئی ایک ہزار لوگ جمع ہو گئے اس کا ذمہ دار کون ہے کیا گجرات کی سرکار ذمہ نہیں ہے اور یہ لوگ ڈاؤن کی بیچ میں ایسا ہوتا ہے اس پہ کوئی چرچہ نہیں کیا ان کے ویسے کرونا وائرس نہیں پھیل رہے بینڈرا میں کچھ تین ہزار لوگ جمع ہو گئے کیا ان کے ویسے کرونا وائرس نہیں پھیل رہے دلی میں ایک ہزار لوگ جمع ہو گئے بس ٹیشن کے پاس ارون کیجری وال کو ذمہ دار نہ ٹھرائے ہم کروین کیجری وال کے خلاف فیار نہ کیا جائے پھر بائیس تاریخ کو جس دن دیش میں جنت کرف ہوا ہم نے دیکھا کس طرح پورے دیش میں ہر شہر میں لوگ سڑک پر اتر دھول بجا رہے تھے دھول کے ساتھ باہر آگئے اور چلانے لگے گو کرونا گو کرونا ایک ناچ کا ایک سلیبریشن کا ماحول تھا ایک طرف لوگ مر رہے تھے دوسرے طرف ایک سلیبریشن ڈھول لے لوگ نکلے اور اسے خوشی منا رہے تو ایسے ہزاروں کے دادات میں لوگ نکل گئے تو کیا ان سے کرونا وائرس نہیں پھیل رہے اس پہ سوال کیوں نہیں کر رہے ہیں اس کے بعد موڈی کرونا وائرس نہیں پھیل رہے اب آپ آخری بات میری سمجھ لیں کہ پہلا کیس جو ہندوستان میں کرونا وائرس کا آتا ہے وہ تھا تیس جنوری تیس جنوری میں وہان سے پہلا ایک کرونا وائرس کا کیس انڈیا میں آتا ہے کیرلا میں آتا ہے تو سرکار کو کیا اس کے بعد انٹرنیشنل فلائٹ نہیں روک دینا چاہیے تھا کیا اس ایک انسان کے ویسے کرونا وائرس نہیں پھیلا پورے دیش میں اس کے باوجود چوبیس فروری کو ایک لاکھ لوگ سے زیادہ لوگ نمستے ٹرم ایونٹ میں آتے ہیں اور نمستے ٹرم میں آگیا تھا کیا مودی جی ذمہ دار نہیں ہے نمستے ٹرم رکھ لیے اب آپ خود ہی سوچ کہ تبلیغی جماعت پہ ایک چھوٹا کلیریفیکیشن دے دوں ان کے بحاف میں میں ان کا سپوکس پرسن نہیں ہوں ان کا ایونٹ تیرہ مارچ کو تھا اور دس مارچ کو ان کے لوگ ہندوستان میں آئے تو دس مارچ کو جب ان کے لوگ ہندوستان میں آئے تو کیا سرکار کی ذمہ داری نہیں تھی ان کو روک دینا ائرپورٹ پر ہی یا ان کا ویزا کینسل کر دینا ان کو آنے سے روک دینا اور دس مارچ کو جب لوگ آئے تو تبلیغی جماعت اس طرح فنکشن کرتا ہے کہ چھے تلے کا بیلڈنگ ہے اسی فلور میں چار ازار لوگ بند ہو گئے اور کہیں آنا جانا نہیں تھا ان کا تو جب لوگ ڈاؤن ہو گیا تو وہ لوگ کہاں جاتے وہ ایک ہوسٹل سٹرکچر ہے کہ چار ازار لوگ اسی بیلڈنگ میں رہیں گے اسی بیلڈنگ میں پروگرام ہوگا اسی بیلڈنگ میں کھانا پینا ہوگا اور اچانک لوگ ڈاؤن کر دیں گے تو وہ لوگ کہاں جائیں گے چار ازار لوگ اپنے گھر بس کے ٹرائیول کر جائیں گے جو باہر جائیں وہ کیسے جائیں گے باہر تو سوال پوچھنا ہے سوال کے جواب کن کے پاس ہیں اب آپ خود دیکھیں جو 22 تاریخ کو اور آخری بات کہہ رہا ہوں میں آپ کو جو یعنی ایک دن کے جنتہ کرف یو کیلئے چار دن کا وقت دیا گیا چار دن پہلے آناؤنس کر دیا گیا کہ 22 تاریخ کو جنتہ کرف ہوگا کسی کو گھر سے باہر نہیں نکل رہے اور ایک مہینے کا لوگ ڈاؤن ہے دیش میں صرف چار گھنٹے پہلے بتا رہے ہیں آپ جو بیہار سے دلی آئے جھار کھنٹ سے دلی آئے دلی آئے ایک شہر سے دوسرے شہر گئے لوگ علاج کی لئے سب اپنے جگہ فز گئے پورا دیش پریشان ہو گیا اور مودی جی کو کرنے دیش کیلئے جو انسان جہا تھا وہاں فز گیا ہے کبھی سلمز میں جا کر دیکھیں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں پر کوئی انتاکشری کھیل رہے تھے کیونکہ ان کے پاس مدہ نہیں تھا پھر کیا ہوا تبلیغی جماعت مدہ مل گیا پاکستان لوگ ڈاؤن مرکز نظام الدین مولانا سعد سارے مسلمان اس سے اچھا کیا ہو سکتا تھا پھر تب سے لے کر اب تک دیر مہینے سے تبلیغی جماعت پر ہی سچا ہو رہا ہے تو آپ سمجھیں تاکہ موڈی جی پہ سوال نہ کیا جائے اس لئے ساری سازشیں کی جاری مسلمان کے خلاف اور اس ویڈیو کو اگر آپ کو لگے کہ سچائی ہے تو اپنے باقی ہندو بھائیوں تک پہنچ آئے انہیں بتائیں کہ تبلیغی جماعت اگر ذمہدار ہے تو کس حد تک ذمہدار ہے اور صرف ان کو ذمہدار ٹھہرانا کیا یہ صحیح ہے آخری بات کہہ کہ اپنی ویڈیو کو ختم کر رہا ہوں کہ تبلیغی جماعت کا جہاں پر ہیڈ کوٹر ہے وہاں سے پچاس میٹر دور پر بھی نہیں پچاس میٹر کے اندر دلی نظام الدین پولیس سٹیشن ہے یعنی پولیس سٹیشن اور دلی نظام الدین مرکز یعنی ہیڈ کوٹر تبلیغی جماعت کی دوری صرف پچاس یا سو میٹر ہے میکسیمم تو پولیس کیا کر رہی تھی چار ہزار لوگ جمع ہو رہے وہی ممبی میں تبلیغی جماعت کے ممبی پولیس اور گورنمنٹ نے اسے کینسل کر دیا تو دلی سرکار اور دلی پولیس کیوں کینسل نہیں کی تو سوال تاکہ سرکار سے نہ پی کیوں نہیں پہنچ رہے دوکٹر تک گراف اوپر کیوں جا رہا ہے کرونا وائرس کا تاکہ سرکار سے سوال نہ ہو تو کیا کیا جائے چلو مسلمان کو مددہ بنائے جائے اگر مسلمان مددہ بن گیا تو سارے پرابلم سالو ہو گئے یعنی اس دیش کے ہر پرابلم کا دو سیلیوشن ہے پتہ ہے کیا مسلمان اور پاکستان